اس پہ علی بھئی ٹائٹینک کے پارے میں پوچھنا چاہوں گا ٹائٹینک جب بنایا تو غالباً اس نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا پر ایونچلی وہ اپنے پہلے ہی ٹرپ کے اوپر ڈوب گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ ای ٹیکنیکل پرسن کہ کیا اس کے اندر کوئی فلاو تھا یا بس وہ قدرت نے اپنا نظام چلایا انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں رسک اسیسمنٹ کرے گا دیکھے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کسی بھی ایونچولیٹی سے یا پروبلم سے بچایا جا سکتا ہے لیکن یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے پھر اچانک آپ کو پتہ لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹائٹینک کی جو سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے وہ بیسیکلی ایک ہیومن ایرر تھا صحیح ایک واؤچ کی پر تھا جو بیٹھا ہوا جو مووی میں ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک واؤچ کی پر تھا جس کا کام تھا دیکھنا کہ سامنے کوئی obstruction تو نہیں آ رہی صحیح تو وہ دیکھ نہ سکا اور وہ ٹائم پر بریج کو بتا نہ سکا بریج ٹائم پر decision لے نہ سکا صحیح اور ہمارے سامنے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتا ٹائم پر تو there was a possibility کہ اس کو avoid کیا جا سکتا تھا یہی معاملہ اب ship کی life میں یہی ہے watch کی پرز ہیں پورے 24 گھنٹے تین حصوں میں divided ہیں آٹھ آٹھ گھنٹوں کی duty shift ہے پورے 24 گھنٹے کو ہم نے تین حصوں میں divide اس کو further divide کر لیتے ہیں ہم 24 کی بجائے ہم 12 گھنٹے کر لیتے ہیں اب 12 گھنٹوں میں تین watch کی پرز ہیں جو 4-4 گھنٹے کی duty کر رہے ہیں وہ 4 گھنٹے کام کر رہا ہے اور 8 گھنٹے off کر رہا ہے پھر 4 گھنٹے کام کر رہا ہے پھر آٹھ گھنٹے آف کر رہا ہے کبھی overtime بھی کرتا ہے which means کہ ship is manned for 24 hours آپ دکان بند نہیں کر سکتے اس نے چلتے رہنا ہے تو اس نے وہاں watch keepers ہیں جو throughout patrolling کر رہے ہیں look after کر رہے ہیں basically یہ navigation department ہے جو کہ look after کر رہا ہوتا ہے as far as you know جو structure is concerned اوپر سے دیکھنا ہر چیز radars ہیں and everything ہر وقت watch ہے اور انجینرینگ سائیڈ پر یہی watch keeping کا mechanism machinery کی طرف ہے کیونکہ کتنا بھی آپ automate کر لیں آہ آف کورس کچھ بھی کر لیں بلکل ایسی anything can happen at any time بلکل ایسی pipeline rupture ہو گئی ہے کوئی ویسے leakے جا گیا ہے کوئی اور parameter ہے جو کہ اوپر نیچے ہو گیا ہے so you have to be very vigilant